بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آئیشہ اس کے چنل ریسی پیز میں آپ سب کا ویلکم ہے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ریسی پی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے دال چنہ اور دال ماش دونوں دالوں کو ہم مکس کر کے بنا رہے ہیں کس طرح سے بنتی ہیں چلیں آئیں دیکھ لیتے ہیں دال چنہ لی ہے میں نے ایک کپ اور دال ماش لی ہے میں نے آدھا کپ دونوں کو ہی میں نے اچھے سے واش کر کے چار سے پانچ کھنٹے کے لیے سوکیا ہوا ہے اب ہم اس کو بوائل کریں گے پانی لے لیں گے اس میں ہم دال چنہ شامل کریں گے آپ چاہیں تو علیہ دلہ دسے بھی بوائل کر سکتی ہیں لیکن اگر ہم مکس بنا رہے ہیں تو ہم دونوں کو اکٹھا بھی بوائل کر سکتے ہیں نمک شامل کرتے ہیں اور میڈیم فلم پہ ہم اس کو بوائل کریں گے یہ دیکھیں جو سفید جھاگ اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم اتار دیتے ہیں اس طرح سے اور کور کر کے ہم اس کو تقریبا 80% جو ہے وہ بوائل کریں گے باقی 20% جو ہے وہ ہم ترکے میں اس کو بھون لیں گے اچھے سے آئلے لیتے ہیں جی آئلے ہمارے پاس 5 سے 6 چمچ اور 1 کنین لیا اس کو اچھا سا باریک ہم نے چوپ کر لیا ہے پیاز کو اچھے سے ہم فرائے کریں گے جیسے ہی پیاز ہمارا جو ہے وہ کلر چینج ہوگا تو ہم اس میں ادرک لیسن کا پیس شامل کریں گے بہت ہی ڈارک براؤن نہیں کر دینا پیاز کو پیاز کو ہم نے ہلکا سا ہی فرائے کرنا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ہے میرے پاس اور ٹوماتر ہے سبز میرچ ہے ریڈ چلی پاوڈر ہے ہلدی پاوڈر ہے اور نمک ہے نمک ہس پہ ذائقہ لیجئے گا نمک جو ہے وہ ہم نے دال میں بھی شامل کیا ہے یہ دیکھیں پیاز ہمارا ہو گیا ہے تقریبا یہ دیکھیں اس طرح سے ہی ہم نے پیاز رکھنا ہے اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں ادرک لیسن کا پیسٹ دو سے تین منٹ کے لیے ادرک لیسن کے پیسٹ کو ہم فرائے کریں گے تاکہ اس کا جو یہ ایسن کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ادرک کا کچھا پن جو اس کا ہوتا ہے وہ اچھے سے ہم اس کو بھون کے جب فرائے کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہم نے باریک جو ہے وہ ٹومیٹو ڈالے ہیں اور سبز میرچ ہے اس کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے دال جو ہے وہ ہو چکی ہے وہ میں نے اتار لیا اس کا پانی میں نے ضائع نہیں کیا وہی پانی ہم بعد میں شامل کریں گے سپائسیز ایڈ کرتے ہیں نمک میرچ اور ہلدی پاورڈ ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم پانی شامل کریں گے اس میں تاکہ دڑکا جو ہے ہمارا وہ جل نہ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے جیسے ہی اچھے سے بھون جائے گا آئل ہمارا جو ہے وہ نکل آئے گا سائیڈ پہ تو تب ہم اس میں ڈال شامل کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے چمچ چلاتے جائیں تاکہ دڑکا جو ہے وہ جل نہ جائے ڈال شامل کرتے ہیں ڈال بہت تھی جو ہم نے وہ میشی میشی سے نہیں کر لینی ڈال بلکل ہم نے ایسے کھڑی کھڑی سے ہی رہنے دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب جو پانی ہم نے اس کا جو پانی بچ گیا تھا وہ ہی پانی میں اس میں شامل کروں گی آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے زیادہ ٹھیک چاہیے تو آپ کم پانی ڈالیں اگر آپ کو رنی چاہیے تو آپ زیادہ پانی بھی ڈال سکتے کیومن سیڈز ڈالیں گے تھوڑے سے تھوڑا سا میں وہ ہی دال والا جو پانی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا آدھا کپ کے قریب میں وہ ڈالوں گی دو سے تین منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی اور پھر اتار لوں گی یہ دیکھیں جی دال ہماری جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے درک اور پیاز اور سباز میچ ڈالی ہے اس کے اوپر گرم مسالہ تھوڑا سا ڈالا ہے اور دھنیا ڈالا ہے اور اس کو میں نے گانش کے لیے بہت ہی مزے کی دال جو ہے وہ تیار ہوئی ہے آپ بھی ضرور اپ ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آج کی راسی پی آپ کو کیسی لگی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ملتے ہیں نئی راسی پی کے ساتھ اور پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نئی راسی پی کے ساتھ اللہ حافظ